بھائیو تفصیل میں جانے سے پہلے میں تمہیداً کچھ باتیں ارز کر دوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6474 اور مشکات میں بھی موجود ہے 4812 بخاری میں 6474 مشکات میں 4812 بڑی مشہور حدیث ہے کہ امام کائنات سید الولین والاخرین شفیع المذنبین رحمت العالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے زمانت دے دے نمبر ایک اپنی زبان کی اور نمبر دو اپنی شرم گاہ کی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی زمانت دے دا ہوں بہت بڑی زمانت ہے جنت کی گارنٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے لے لو اگر تم اپنی زبان کی اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرتے لہٰذا یہ شرم گاہ کی حفاظت کے پوائنٹ آ ویو سے آج میری باقی ساری ڈیٹیل گفتگو مجود اس حوالے سے انشاءاللہ ریکارڈ ہوگی ادھر جتنے بھی بھائی موجود ہیں تقریباً اسی کے قریب لوگ اس حق بات کو لوگوں تک پہنچائیں اور ویڈیو میں تو الحمدللہ ہزاروں لوگوں تک یہ چیزیں پہنچتی ہیں اور انشاءاللہ پہنچیں گی تو میں اس سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ چونکہ اب یہ تھوڑی سینسٹیف گفتگو ہے ظاہر ہے کہ سیکس کے اوپر جب بھی ڈسکشن ہوگی تو ایک سینسٹیف ایشو ہوتا ہے اور میں نے وہ اس کے سینسٹیویٹی کو پریزنٹ کرنے کے لیے یہ ریڈ کلر کا پیچھے بیکراؤنڈ لگایا تاکہ جب لیکچر سامنے ہے تو مجھے بھی یاد آجائے کہ یہ سینسٹیف لیکچر ہے تو اب ظاہر ہے کہ یہ لیکچر ہر مسلمان مرد و عورت کی ضرورت ہے تو میں اس کونٹیکسٹ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس لیکچر کو جو لوگ ویڈیو کے وساطت سے دیکھیں گے یا بعد میں ریکارڈنگ کے بعد کسی کو دکھانا چاہیں تو اس میں ایک ریکویسٹ ہی ہے کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اس ویڈیو کو نہ دیکھیں لڑکے جو ہیں وہ لڑکوں میں بیٹھ کے دیکھیں لڑکیاں لڑکیوں میں بیٹھ کے دیکھیں تاکہ اس حوالے سے کوئی ایشو نہ ہو بعض اوقات ایسے الفاظ زیرہ وہ مطلب آئیں گے وہ الفاظ میرے کوئی ذاتی تو نہیں ہے وہ تو on the behalf of god and his prophet صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیان کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں تو ان کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور آج آپ کو احادیث کی سینسٹیوٹی سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا اہم ترین مسئلہ ہے اور خصوصاً آج کل جبکہ سوشل میڈیا کا فتنہ مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے جو کہ only practicing religion ہے on the face of earth اسلام ان کو بھی اب اس اعتبار سے مسلمانوں کو بھی اس بے حجائی کے فتنے میں ڈالا جا رہا ہے تو آج کل تو لوگوں کے پاس کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے علماء کی تقریروں کا ٹائم نہیں ہے ویسے بھی وہ اس قسم کی باتیں بچارے پبلک کے ڈر سے کرتے بھی نہیں ہیں تو بارال یہ چیزیں ریکارڈنگ میں آئیں گی تو انشاءاللہ ہزاروں لوگوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب انشاءاللہ بنے گی ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حق بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں بھائیو یہ جو صورت المومنون کی گیارہ آیات شروع کی آئیں ان میں تین آیات آیت نمبر پانچ چھے اور ساتھ میں جو سیکس کا ڈسپلن ہے اسلام کا اس کے اوپر امفیسائز کیا گیا اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا گیا دو ایکسیپشنز ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا پھر ان کے ہاتھ کا مال جو کنیزیں ہیں لونڈیاں ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ تو پھر اس معاملے میں بے شک ان کے اوپر کوئی گریفت نہیں ہے فَمَنِبْتَغَا وَرَا عَذَالِكَ اور جو کوئی ان دو راستوں کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا کوئی بھی تیسرا راستہ فَأُلَائِكَهُمُ الْعَادُونَ تو ایسے لوگ اللہ کی حدوں سے پھلانگ جانے والے ہیں اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں بھائیو ان آیات سے بلکل واضح ہو گیا کہ اہلِ ایمان کی شرمگاہوں کا جائز استعمال صرف اپنی بیویوں اور اپنے ہاتھ کا مال لونڈیاں اور کنیزوں کے ساتھ ہیں جو جنگی قیدی ہوتی ہیں اور وہ بھی سب عورتیں نہیں ایسی عورتیں جو جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئی ہوتی ہیں اب یہ ایک ڈیٹیل سے الگ ٹاپک ہے چونکہ یہ افسلیٹ ہو چکا ہے اس وقت کافی حد تکی ماملہ اس لیے لونڈیوں کے حوالے سے میں آج ڈسکیشن نہیں کروں گا اس پہ تو الادہ سے پھر ڈیٹ دو گھنٹے چاہیے بارال کسی کو شوق ہو تو اس حوالے سے ایکسکلوسیو کام امت لیول کا کام ایک شخص نے کیا ہے اور وہ ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ المتوفہ 1979 انہوں نے اپنی ینگ ایج میں جب ان کی عمر صرف بائیس سال تھی میری الحمدللہ اس وقت انتالیس سال ہونے والی ہے اور لیونر ایئرز کے اعتبار سے چالیس سال ہو چکی ہے بائیس سال جس وقت ان کی عمر تھی انہوں نے کتاب لکھی الجہاد فی الاسلام جس پہ تقریز ڈاکٹر اکبال نے لگائی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص مستقبل میں مسلمانوں کو لیڈ کرے گا اور واقعی لیڈ کی ہے تو الجہاد فی الاسلام میں انہوں نے جو لونڈیوں کا کنسپٹ ہے اور اس حوالے سے پوری دنیا میں فتنہ ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے آج کل کچھ ویڈیوز بھی آئی ہیں مجھے بھی کافی لوگوں نے بھیجی ایک وہ غیر مسلم ہے اس وقت مرتد ہو چکا ہے مسلمان تھا سولہ سال تک وہ مسلمان رہا اس کے بعد وہ ارتداد کے شکار ہوا اور اس نے مسدہ ہی یہ لونڈیوں والا اٹھایا ہے علاقے وہ بالکل آؤٹ آف کنٹیکسٹ کچھ چیزیں کچھ اور ہیں ان کو بگاڑ کے پیش گیا جاتا ہے برال جہاد فی الاسلام پڑھیں مولانا مدودی کی کتاب اس حوالے سے جو ایران کے اہل تشیعوں نے فتنہ اٹھایا ہے نکاح متا کا یا سعودی عرب کے اہل سنت علماء کی طرف سے اہل حدیث کی طرف سے یہ میں سعودیہ کے اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں باقیوں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا انہوں نے نکاح مسیار کے نام سے آپ نام ہی دیکھیں نکاح مسیار آسانی والا نکاح نکاح متا متا کہتے ہیں نفع اٹھانے والا تو بالکل انہوں نے بس نام چینج کیا بلکہ اگر مجھ سے پوچھیں تو نکاح مسیار جو ہے وہ نکاح متا سے بھی بہتر ہے نکاح متا کے اندر تو نکاح کرتے وقت تیہ کیا جاتا ہے کہ میں تم سے تین دن کے لیے یا تین مہینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں نکاح مسیار میں مفتی عاظم سعودی عرب جو چیہ سٹھ سال تک رہے ابن باز رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے جو اتنا بڑا بلندر وہ کر کے گئے انہوں نے یہ فتوہ دیا کہ جو سعودیہ کے بچے پڑھنے کے لیے فوراں ملکوں میں گئے ہیں تو وہاں جا کے عورتوں کے ساتھ شادیاں کر لیں ان کو بتائیں نہ کہ کتنے عرصے کے لیے رکھنا ہے بس یہ کریں کہ جتنے عرصے کے لیے تعلیم ہے اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ ان کے بعد طلاق دے دیں گے حالانکہ نکاح کا مقصد تو خاندانی ایک نظام کو وجود بخشنا ہے نہ کہ شاوت کی تسکین ہے اس کو تو بڑا کنڈیم کیا گیا ہے اسلام کے اندر تو بارلوں نے کہا کہ جی وہ نکاح مطا میں تو تیہ کیا جاتا ہے نکاح مسیار میں جو ہے وہ ذہن میں سوچا جاتا ہے غرر اور دھوکے والا معاملہ کیا جاتا ہے یہ دونوں قطن حرام ہیں نکاح مطا کسی حد تک موجود تھا بخاری اور مسلم میں احادیث موجود ہیں اور بخاری اور مسلم میں ہی مولا علی علیہ السلام سے احادیث موجود ہیں کہ قیامت تک کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو یہ علماء یہود کا کردار ایسے علماء ادا کرتے ہیں خواہل سنت میں ہو خواہل تشیعوں میں جو اصحاب سبت والا معاملہ ہوا مچنوں کے شکار والا اس طرح سے انہوں نے یہ نکاح انٹرڈیوز کروائے ہیں اس حوالے سے میرا ایک ایکسکلوسف کلپ بھی ہے تقریباً آٹھ منٹ کا وہ پچاس ہزار سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں اس کے علاوہ بھی بڑا عام ہوا میرا جو قرآنک لیکچر نمبر ففٹی ٹو تھا دوہزار گیرہ میں ریکارڈ ہوا تھا آٹھ سے پانچ سال پہلے اس میں ایک کلپ کارٹ کے چڑھا ہوا ہے آپ اگر لکھیں یوٹیوب پہ جا کر شیعہ کا نکاح متا اور سنی کے نکاح مسیار کی حقیقت آپ یہ رومن میں لکھیں بلکہ آپ شیعہ کا نکاح متا یہ لکھ دینا تو میرے ہی کلپ ٹاپ پہ کھولے گا کیونکہ سب زیادہ کلپ وہی دیکھا گیا تو میں نے اس کے اندر اس پائنٹ آبیو سے گفتگو کی ہے آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بھائیو ان تین آیات کی روشنی میں سورد المومنون آیت نمبر پانچ سے لے کر ساتھ تک بلکل اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ شرمگاہ کا استعمال ایک مسلمان مرد اور عورت میاں بیوی کے رلیشنشپ میں یا لونڈیو والے معاملے میں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کی قطن اجازت نہیں خواہ نکاح بطا ہو خواہ نکاح مسیار ہو تو بھائیو جو شرمگاہ کا استعمال ہے صرف دو صورتوں میں جائز ہے اس میں سے بھی اب ایک صورت ہی پریکٹیکلی باقی رہ گئی ہے وہ بیویوں کے ساتھ اور دوسرا لونڈیو کے ساتھ تو اس سے یہ چیز بھی اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہوں گی شرمگاہ کے استعمال کے پوائنٹ آبیو سے وہ جائز نہیں ہوں گی اور اس میں ایک ٹاپ آف دا لسٹ چیز جو ہے وہ یہ مشت زنی والا ایشو ہے جو نوجوان مردوں کے اندر ایک فتنہ پایا جاتا ہے ہینڈ پیکٹس کا اس کی بھی حرمت اسی کے اندر امپلائیڈ ہے یعنی کوئی مرد جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے منی نکالے اور اپنی شہوت کی تسکین کرے والے عوض باللہ تعالی اور اسی قسم کے ایشوز فیمیرز کے اندر بھی پائی جاتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اشارتاً بات ہی کافی ہے تو اسی کونٹیکسٹ میں بعض علماء کی طرف سے آج کل کے کچھ جدید علماء ہیں ان کی طرف سے فتاوہ اور کچھ بزرگوں کے فتاوہ پیش کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب بے سنت اور فضول قسم کے فتاوہ ہیں کوئی بھی فتاوہ جو کتاب و سنت کے واضح دلائل کے اکیسٹ ہوگا وہ قطن ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا خواہ وہ کسی بڑے سے بڑے امام کا ہو اور اسلام کا ایک مزاج ہے ہیا کے پوائنٹ او بیو سے وہ ہر مسلمان کو پتا ہے اس میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں بنتی اس قسم کے کوئی برے فعل کی کہ کوئی شرمگاہ کے ساتھ اس طریقے سے کھیلے تو یہ جو شرمگاہ والا معاملہ ہے اور مشتظنی والا جو ایشو ہے میرے بھائیو یہ نہ صرف حرام ہے یا چلے کوئی احتیاط کے اندر الفاظ استعمال کریں تو مگروع تحریمی بلکہ یہ گناہ بھی ہے اور گناہ کبیرہ زنا کی طرف لے جانے والا ہے اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور روزہ کا کفارہ بھی وہ سخت والا ساڑھ روزوں والا ادا کرنا پڑے گا اور ظاہر ہے کہ غسل بھی فرض ہوگا اور کسی نہ کسی درجے میں یہ ہاتھوں اور دل کا زنا بھی ہے ولیعوض باللہ تعالی چنانچہ اسی کونٹیکسٹ میں ایک بڑی کریٹیکل حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہیں صحیح بخاری میں چھ ہزار چھ سو بارہ صحیح مسلم میں چھ ہزار سات سو چون اور مشکات میں بھی ایٹی سکس نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے کانوں کا زنا سننا ہے بے آیائی کی باتیں سننا زبان کا زنا بولنا ہے فہوش گفتگو کرنا ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے ٹانگوں کا زنا چل کر جانا ہے اور نفس تمنا اور عارضو کرتا ہے اور شرم گاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے ولی عوض باللہ تعالی تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ زنا کے بارے میں ہے تعویل عام میں ہینڈ پریکٹس والا جو مشتزنی کا ایشو ہے وہ بھی اسی کے اندر تاخل ہے ولی عوض باللہ تعالی اب ظاہر ہے کہ اگر اس قسم کی بیماری میں کوئی شخص مبتلا ہے اس کا علاج کیا ہے توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع لائے اور اللہ تعالی نے اس حوالے سے ایک نیچرل پروسس بھی رکھا ہوا ہے یعنی مردوں کے لئے خصوصاً احتلام کا نائٹ فال کا ایشو ہے کہ جو ایکسیسیو اس طرح کی جو انسان کے جسم کے اندر مادے بنتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی ایک فیزیکل فینومنی نیچر کے تحت نکل جاتے ہیں بارل اپنی شہوت کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج تجویز فرمایا سب سے بڑا علاج اور وہ ہے نکاح اور اگر نکاح نہ ہو تو پھر کیا علاج اگر آج کل کے فلاسفرز اور ان جو سوکالٹ بزرگوں کے فتوے مانے جائیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ جیاب نعوذ باللہ جو ہے وہ مستزنی کر لیں یہ علاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز نہیں فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ انہیں حدیث ہے بخاری میں پانچ ہزار چھہ سٹھ اور مسلم میں تین ہزار تین سو اٹھانویں اور مشکات میں بھی موجود ہے تین ہزار اسی نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہے وہ نکاح کرے یعنی جو فائنینشلی سپورٹ کر سکتا ہے جس کے پاس اتنا خرچہ ہے کہ معاملات کو لے کر چل سکتا ہے یہ فائنینشلی میں کیوں کر رہا ہوں وہ حدیث کے الفاظ اس کی حفاظت کر رہے ہیں اگر کوئی شخص استطاعت نہ رکھتا ہو اسی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ روزے رکھیں یہ روزے رکھنا اس کی شہوت کو ٹھنڈا کر دیں گے اور اسی حدیث میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں استطاعت ہو تو شادی کرو نکاح کر لو شادی کرنا نگاہوں کو نیچہ کرتا ہے اور شرم گاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور جو شادی کی استطاعت نہ رکھے یعنی فنینچلی یہ تو نہیں ہے کہ وہ نمرد ہے نمرد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا تو نہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو شادی کی استطاعت نہ رکھے وہ روزے رکھ لیں تو یہ بالکل کلیر کٹ ہو گیا کہ صرف روزے رکھ کر اس حوالے سے شہوت کو کنٹرول کیا جائے گا اور کوئی سورس نہیں ہے اور بھائیو سوشل میڈیا کے اعتبار سے جو آج کل فتنہ اٹھا ہے یعنی کمیونکیشن گیپ ختم ہو چکا ہے فیس بک یوٹیوب کے ذریعے یعنی پہلے زمانوں کے اندر تو اگر کوئی لڑکی لڑکا آپس میں کسی اعتبار سے رابطہ بھی کرنا چاہتے تھے تو کوئی رابطے موجود نہیں ہوتے تھے لیکن سوشل میڈیا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ کوئی غیر محرم مرد و عورت آپس میں رابطہ کر سکتے ہیں اور میں اس پہ کہتا ہوں یہ اتنے بڑا فتنہ ہے کہ اس فتنے سے صحابہ اکرام اور عمردوان کو بھی نہیں گزرنا پڑا ان پر قتال کی شکل کا فتنہ آیا کہ فتنہ پنجابی والا نہیں ہے یہ عربی والا ہے لیکن بے حیائی کا جو طفان برتمیزی ہے بلکہ صحیح سنامی جو ہے اس کا عشرِ عشیر بھی صحابہ کے دور میں نہیں تھا کیا اس دور کے اندر صحابہ باہر نکلتے ہوں گے تو بیس فٹ بھئی پچاس فٹ کی موبائل کمپنیوں کے اشتہارات لگے ہوتے تھے بے پردہ عورتوں کے اور یہ سوشل میڈیا اور ٹی وی اس کے جہاں پر پوزیٹیو یوز ہے یہ نیگٹیو یوز والا کے معاملہ اس زمانے میں تو نہیں تھا تو اس اعتبار سے غد بسر بہت ضروری ہے نکاحوں کی حفاظت کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غد بسر کے لیے نکاحوں کی حفاظت کے لیے شاہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے نکاح تجویز فرمایا یا پھر روزے اور میں ایک اور علاج تجویز کر دیتا ہوں اس حوالے سے فکی والا علاج اجتہادا کیونکہ مجھے اقصر لوگ پوچھنے ہیں کہتے ہیں روزے تو رکھیں نہیں جاتے جی مشکل ہے گرمی اتنی ہے وہ اس لیے تو بتائیں گے تو میں ان کو پھر ایک علاج تجویز کرتا ہوں انٹی وینم یہ کوبرہ سامکار جائے تو اس کے وینم کا علاج انٹی وینم سے ہوتا ہے جو کوبرے کے زہر سے تیار ہوتا ہے بھکی والا الزامی فلوسفیکل آنسر میں کہتا ہوں میرے بھائی مجھے کئی پر فون کرتے ہیں تو پھر میں ان کے ساتھ سیدھا آجو پہلے تو ایک دب ان کے ہوش اٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی بڑی کوشش کی ہے لیکن یہ بری عادت چھوٹتی نہیں ہے میں کہتا ہوں جی بہت آسان طریقہ ہے میرے بھائی روزانہ آپ نے ایک منٹ کے لیے صرف مومبتی کے اوپر اس کے شولے کے اوپر آپ نے ہاتھ ایسے رکھنا ہے ایک منٹ کے لیے تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ کی عادت چھوٹ جائے گی کہتا ہوں جی ایک منٹ کون رکھ سکتا ہے تو میں نے کہا میرے بھائی ایک منٹ آپ اس کی پریکٹس نہیں کر رہے تو آپ نے تو انشاءاللہ اس گناہ کی وجہ سے جلنا ہے جا کے دوزخ میں تو آج سے پریکٹس شروع کریں اور بہاری و مسلم کی حدیث ہے کہ جو آخرت کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے ستر گناہ زیادہ تیز ہے اس میں تو تلہ جائے گا یہاں تو ہم صرف آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ مومبتی کے فلیم کے اوپر صرف ہاتھ رکھ کے ایک منٹ کی پریکٹس تو شروع کریں تو کہتے ہیں نا جناب آگے دیکھی جائے گی جا کے تو اللہمہ اجیرنا من اندار تو یہ پریکٹس کرنی شروع کریں تو انشاءاللہ خود بخود صبر نصیب ہو جائے گا اسی حوالے سے غدے بسر جو ہے نگاہوں کو نیچہ کرنا اور پردے کے حوالے سے میری ایکسکروسیف گفتگو ہے یہ جو والینٹائن ڈے کا بھی فتنہ اٹھا ہوا ہے اس پوائنٹ آف یو سے مسئلہ نمبر ہے ایک سو چھے کالج اور یونیورسٹریز کے لڑکوں اور لڑکیوں کی ڈیٹس میں ملکاتیں اور پردہ اور بےہجائی سے متعلق صحیح احکام و مسائل اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے